میں اپنے پربو یشی مسیح کا ادھلیوان کرتا ہوں میں اپنے مہان پتہ پرمیشک کا ادھلیوان کرتا ہوں جس نے مجھے ایک بار فٹ سے یہ انوگرہ دیا یہ سمیہ دیا یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے اس نگر میں آ کر پربو یشی مسیح کا پرچار کرنے پاؤں اس مسیحہ کا اس خدا کا جو سچا خدا ہے جس نے دنیا اور آسمان کو بنایا ہے اس پرمیشک کا پیغام آج میں آپ لوگوں کے نگر میں لے کی آیا ہوں آپ اپنے گھروں سے باہر آئے اپنے نگر سے اپنے گھروں سے اپنے کاموں کو چھوڑ کر دھوڑے سمیہ کے لیے باہر آئے کیونکہ یدی خدا نے مجھے بھیجائے یہ خدا کی آواز ہے یہ پربو یشی کی آواز ہے جو آپ لوگوں کی لیے ہے اور میں آپ کو سب سے پہلے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ پرمیشک کی آواز آپ لوگوں کے لیے سپنشک ہے کلیر ہے بائیبل کیاٹی کی پرمیشن اس جگل سے فریم کیا اور اسے فریم کرنے کی خاطر اپنے اکلوتے پتر یعنی پربو یشی کو قربان کر دیا کروز کے اوپر دے دیا تاکہ جو کوئی اس کے اوپر مشواش کرے میں ناش میں ہو جائے لیکن آنم جیون پائے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے خدا نے جو دنیا اور آزمان کو بنانے والا ہے اس نے آپ سے فریم کیا اس نے مسیحوں سے فریم کیا اس نے گیر قوموں سے فریم دیا لیکن وہ خدا آپ سے آج ایک سوال کرنا چاہتا ہے کہ ہی مسیح لوگوں ہی پربو یشی کے پر مشواش کرنے والوں جیسے میں نے تم سے فریم کیا ہے کیا اسی فرقار تم نے مجھ سے پیار کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ خداون مسیح یشی سے پیار کرتے ہو کیونکہ ہاں یہ پاس سچ ہے کہ پرمیشن نے مجھ سے فریم نہیں آئے لیکن آج بہت سارے مسیح لوگ کہتے ہیں جو خداون سے پیار نہیں کرتے جو پرمیشن سے پیار نہیں کرتے وہ سنسار سے وہ تھن سے اور وہ سنسار کی چیزوں سے پیار کرتے ہیں نہ کہ مسیح یشیو سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج مسیح لوگوں کا پیار پربو یشیو کے ساتھ تھنڈا پڑ چکا ہے کیونکہ کلام کہتا ہے ادھرم کے بڑھنے سے گناہ کے بڑھنے سے بہتوں کا پیار تھنڈا ہو جائے گا اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مسیح لوگوں میں یدی آج پرمیشن کا پیار پیار کم ہو چکا ہے اس کا کارن یہ ہے کیونکہ انہوں نے پاپ سے پیار کیا سن پولوس کہتا ہے جس سب سے ادھی گناہ مسیح لوگوں میں ہوتے ہیں جیسے گیر قوموں کے اندر بھی نہیں ہوتے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مسیح لوگوں پرمیشن آپ سے پیار کرتا ہے لیکن کیا آپ خدا سے پیار کرتے ہیں کیونکہ مسیح لوگ آج نام بھاری مسیح بنے ہیں وہ فارمنٹی وے میں یشیو مسیح کو مانتے ہیں وہ نام کیلئے چرچتے جاتے ہیں وہ نام کیلئے سب کچھ کرتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت سارے مسیح لوگ جو کیون اور کیون نام کے لئے بربو یشیو کو مانتے ہیں لیکن ان کا کوئی کتاکشن بربو یشیو کے ساتھ نہیں ہے بائبل کہتی ہے یشایہ کی کتاب میں اندر لکھا گیا ہے کہ دوم لوگوں کی مشہ میں اس پرافٹ یشایہ نے بلکل ٹھیک بھمشمانی کی کہ ان لوگوں کا من خدا سے دور ہے ماتر ان کے ہوت خدا کی بڑائی کرتے ہیں ہم اس سے بہت سارے مسیح لوگیں جو چرچ میں جا کر خدا ہم کی پرستش کرتے ہیں اس کے اراد نہ کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے خدا کی آگیاں کو ماننے کی تو ہم سب لوگ خدا کا انگار کر دیتے ہیں بربو یشیو کا انگار کر دیتے ہیں جب بات آتی ہے خدا کی پیچھے چلنے کی تب ہم نہیں چل پاتے لیکن وہی پر اگر کوئی سنزالتہ کتی ہے ہمیں کہے کہ تُنہیں یہ گناہ کرنا ہے تُنہیں یہ گناہ کرنا ہے ہم دوڑ کے جائیں گے کیونکہ ہمیں پاپ پسند ہے آج بہت سارے مسیل لوگیں جو نشوں میں پڑے ہیں جو بڑے بڑے نشوں میں پڑے ہیں اور وہ نشے کر کے ان کی اوپر دھمنڈ بھی کرتے ہیں اور آج بڑے لڑکوں کے اندر نشے کرنے کا کامپیٹیشن چالتا ہے چلو بھیک لے کانڈ زیادہ شراب دیتا ہے اور کانڈ زیادہ شراب نہیں دیتا ہے لوگ گناہ میں کامپیٹیشن کر رہے ہیں لوگ پاپ کے کامپیٹیشن کر رہے ہیں آج بڑے لوگ ایسے ہیں جو پرمیشن کا نام نینہ پسند نہیں کرتے ہیں لیکن لڑائیاں کرنا بہت ہسند کرتے ہیں جھگنے کرنا بہت ہسند کرتے ہیں آج بہت سارے مسیل لوگ ایسے ہیں جو خدا کو خوش کرنا نہیں چانتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کو اپنے گلی محلوق کو اور اپنے دوستوں کو خوش کرنا اچھی سے چانتے ہیں یہ پرچار میرا نہیں ہے یہ پرچار میرے بھیجنے والے یعنی مسیح یشیو کا ہے مجھے بھیجنے والا کوئی پاسٹر نہیں ہے مجھے بھیجنے والا کوئی چرچ رہی ہے مجھے بھیجنے والا کوئی سلسلہ نہیں ہے مجھے یہاں پر جس نے بھیجا تو میرا مالک میرا خدا مسیح یشیو ہے مجھے ادھکار دینے والا کوئی انسان نہیں مجھے افورٹی دینے والا میرا سورگو کا پتہ ربو یشیو مسیح ہے اس لئے میں ادھکار کے ساتھ اس جگہ میں آیا ہوں اپنی خدا کے نام سے اس جگہ میں آیا ہوں تاکہ میں ہسی لوگوں کو ایک چھتاونی دے باؤں کہ انہیں خدا کیوں لوٹنا ہے بائیبل کہہ در یہونہ مبتشمہ جاتا جو پرمیشن کا ایک نبی تھا وہ پرچار کرتا تھا کہ من فراؤں کی سور کا راجو نکٹ آ گیا ہے یدی یہونہ مبتشمہ دینے والا آج اس جگہ میں واپس آ جائے وہ چرچوں میں جنگلوں بھی جا کے پرچار نہیں کرے گا کہ من فراؤں کیونکہ سور کا راجو نکٹ آ گیا ہے ویل چرچوں میں جائے گا اور ویل لوگوں کو کہے گا من فراؤں کن باتوں سے من فراؤں جھوٹی شکشاوں سے من فراؤں اپنے پاپ سے من فراؤں تم گناہ سے من فراؤں تم دھن کے لالس سے یہونہ مبتشمہ داتا کی میں پاور میں اس کی آتما میں ہو کر آپ سے کہہتا ہوں من فراؤں مسیلوں کو من فراؤں مسیلوں کو سدھر جاؤ کیونکہ پرمیشن کا راجو نکٹ ہے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پرمیشن سب کو لیکن نہیں جائے گا اس لہم کو اپنے مجھ میں نکال دیجئے کہ ہم جنم کے مسیح ہیں وہ خدا میں لیکن جائے گا یہ بالکل نہیں وہ سارے مسیحوں کو لیکن نہیں آ رہا بائبل کہتی ہے وہ اس دنیا میں آیا گنے گاروں کے لئے لیکن اب وہ گنے گاروں کے لئے نہیں آئے گا اب سکھا پلٹے گا میں دھرمی ہوں کیا آئے گا کیا آپ میں سے کوئی دھرمی ہے کیا آپ سے کوئی ایسا چیز اپنید کر رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دھرمی ہوں مجھے پتا ہے اس پچار کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس پچار کے لئے پر نہیں جائنا آپ کچھ بھی کہہ لو یہ خدا کی وارنی ہے آپ لوگوں کے لئے آپ کو نہیں جائنا یہ آپ کی چوئی سے میرا کامیاب کو سچائی بتانا میرا کامیاب کو سچ بتانا اور سچائی یہی ہے کہ ایک بیقتی جو خدا کے سامنے باپ کرتا ہے وہ پاپی ہے اور وہ خدا سے دور ہے وہ خدا سے جدہ ہے ربو ییشو نے کہا اپنے بچنوں میں جس دن تم یہ فن کھاؤگے تم مر جاؤگے اس کا مطلب ہے تم پرویشل سے ڈسک لکھنے ہو جاؤگے تم پرویشل سے جدہ ہو جاؤگے آپ پس میں بہت سارے لوگے جو آج خدا سے الگ ہے ہاں آپ پرویشل کرتے ہیں آپ چرچ میں جاتے ہیں آپ چندہ دیتے ہیں لیکن آپ خدا سے الگ ہو جل جل جو جو الگ ہے ان سب کو بتائے وہ کیوں الگ ہے ایک ہی کارن آپ کی زندگی میں گناہ ہے آپ کی زندگی میں پاپ ہے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا مسیحہ آج بھی آپ سے فریم کرتا ہے آج بھی آپ سے پیار کرتا ہے لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا کہ تُو نے باپ کیا میں تُس سے باپ نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا مسیحہ آپ سے پیار کرتا ہے بے شخص آپ نے خدا کو چھوڑ دیا آپ خدا سے دور ہوگے لیکن آپ کا خدا آپ سے پیار کرتا ہے آپ کا خدا اپنے فریم کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ دو ہزار چوبیس سال پہلے بھی اس نے گھنے گاروں سے پیار کیا اور اس کا پیار صرف شبدوں میں نہیں ہے اس کا پیار کروز کی اوپر میں دکھتا ہے کہ اس نے اپنے گلوتے بیٹے کو بریدان کیا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس امید ہے آپ کے پاس ایک خوف ہے دیکھیں اس پروز کی اور کہتے وہ مسیحہ آپ لوگوں کے لئے کرپان کیا گیا اس پروز کے اوپر اس کے ہاتھوں سے اس کے پیاروں سے اس کے بدن سے وہ لہو کی دھارا کو دیکھیں وہ لہو کی مشانوں کو دیکھیں وہ آپ لوگوں کے لئے اس نے اپنے خون کو بھایا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاپ ماتر پربو یشیو کے لہو کے دورہ دھولیں گی ماتر پربو یشیو کے لہو کے دورہ پانی آپ کے گناہ کو نہیں مٹائے گا پانی آپ کے پاپ کو نہیں مٹھا سکتا کسی ندی کے اوپر شنان کرنے سے آپ کے گناہ نہیں نکلیں گے کیون مسیح یشیو کے لہو کے اوپر اشواج کرنے کے دورہ آپ کے پاپ پھل سکتے ہیں کیونکہ اس کا لہو کھولتر ہے اس کا لہو شک ہے اور اس کے لہو کے اوپر اشواج کرو کس کے لہو کے اوپر مسیح یشیو کے لہو کے اوپر وہ آپ لوگوں کے لئے آج بھی کارے کرے گا وہ آپ لوگوں کے لئے دیکھیں باپ کو معاف کروانے کیلئے کسی پاسٹر کے پاس جانے کی نیڈ نہیں ہے میں آپ کو سچ کہتا ہوں کوئی پاسٹر کوئی دھر بھی آپ کے دناب کو معاف نہیں کرے گا میں ضروری مجھے پرشار کرنے والا ایک پاسٹر ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اب آپ کو مشواش پاسٹر کے اوپر نہیں مسیحیش کے اوپر کرنا پڑے گا میرا ہاتھ بھی آپ کو نہیں بچا سکتا خدا کا ہاتھ بڑا ہے میرا ہاتھ چھوٹا ہے خدا کا ہاتھ بڑھائیں اس کے ہاتھ کی اوپر وشواش کرو وہ آپ کو بچائے گا جب آپ اپنے باپوں کو مان کر خدا بر مسیح یشیو کے سامنے آوگے وہ آپ کے باپوں کو اپنے لہو کے بارا دھوئے گا اور آپ کو ساس کرے گا آپ کو معاف کرے گا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے قلیوں خدا تو آپ کی لائف چاہیے پربو یشیو کو آپ کی صدگی چاہیے پربو یشیو کو آپ کی لائف چاہیے خدا سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے آئیے لوٹے خدا کی اور کم بیکٹو لارڈ جیسو پرائیز اپنے پربو یشیو مرسی کی اور لوٹے وہ آپ کو آج میرے دورہ انویٹیشن دے رہا ہے کہ میرے چھوٹے بچوں میرے جوانوں میرے بھائیوں میری پہنوں خدا کی اور لوٹے وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو معاف کرے گا اب اگلا سٹیپ سنیے آپ ہوگے خدا نے مجھ سے پیار کیا خدا نے مجھ سے مجھے معاف کیا لیکن میرے اندر تو پھر بھی پاک ہے میرے اندر تو پھر بھی ابراد ہے میں اپنے پاکوں کے پروجی نہیں پا رہا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ آخری بات بتا کے پر تک ستم کرنے والا ہوں کیسے آپ اپنے گناہوں کے پروجی پرابط کر سکتی ہو ہالیلویہ وشارمدہ سے چینل پر آپ لوگوں کا سواگت کرتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور سب مسیح لوگوں کے لئے خاص ویڈیو اور وشارمدہ سے چینل کو اگر آپ پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو وشارمدہ سے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں کیونے والی ویڈیو آپ کے تک پہنچائے جائے گاڈ پلیس دیو